بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو زمین اور آسمان کا رونہ بتاؤں گا اللہ تعالی نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے بزریہ وحی فرمایا کہ میں تم سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس مخلوق میں سے جو لوگ میری اطاعت کریں گے ان کو جنت میں داخل کروں گا اور جو لوگ نافرمانی کریں گے ان کو جہنم میں داخل کروں گا یہ کہہ کر زمین نے کہا کہ یا اللہ کیا جہنم میں داخل ہونے والوں کی تخلیق بھی مجھ سے ہوگی یہ کہہ کر زمین نے رونا شروع کر دیا اس رونے کی وجہ سے زمین کے چشمیں پیدا ہوئے اور وافر مقدار میں پانی کا زخیرہ پیدا ہو گیا زمین اور آسمان روتے ہیں ہنستے بھی ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ اور ادراک نہیں ہوتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لئے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام اور اس کا عمل داخل ہوتا ہے پس جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھیں تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں محلت دی گئی امام مجاہد نے کہا مومن کے مرنے پر آسمان اور زمین چالیس روز تک روتے رہتے ہیں ابو یحییٰ نے کہا مجھے ان کے اس کال پر تاجب ہوا تو انہوں نے کہا تم اس پر کیوں تاجب کرتے ہو زمین اس شخص کی موت پر کیوں نہ روئے جبکہ بندہ مومن زمین پر رکو اور سجود کے اس کو آباد رکھتا ہے اور آسمان اس کی موت پر کیوں نہ روئے جبکہ اس کی تسبیح اور تکبیر کی آواز میں آسمان تک پہنچتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمین پر مومن جس جگہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ اس کی موت پر روتی ہے اور آسمان کی جس جگہ پر اس کے نیک عمال پہنچتے تھے وہ جگہ اس کی موت پر روتی ہے حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو مومن بھی ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے اس پر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روتے موسیقی